اسلام علیہ دوستوں میں ہوں علی جعوید نکوی نیو یارک میں میجھے والسٹریٹ جنرل کے آفیس بھی جانے کا مکو بلہ وہاں مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرٹ جنہیں پاکستان میں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا ان کی بیوہ میریل پرٹ سے بھی بقاعدہ ملاقات ہوئی جب میں والسٹریٹ جنرل کے آفیس میں گیا تو ہمیں دفترگاہ وزٹ کرانے کے بعد ایک خاص کمرے میں لے جائے گیا جسے ڈینیل پرٹ کے نام سے منصوب کیا گیا تھا میرے ساتھ دوسرے ملکوں کے بھی سینئر صحافی تھے یہ کمرہ چاروں طرف سے کالے رنگ اور کالے کپڑوں سے لپٹا ہوا تھا ڈینیل پرٹ کی کچھ یادگار تصاویر اور دوسری چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی مہمالوں کے تاثرات کیلئے وہاں ایک کتاب بھی موجود تھی ڈینیل پرٹ کی اہلیہ میرے پرٹ نے امریکہ اور دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا اور ڈینیل پرٹ کے حوالے سے تفصیل سے بتایا ہے کہ تحقیقی رپورٹنگ میں کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں میں نے ان سے کئی سوالات بھی کیا میرے پرٹ نے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں مجموعی طور پر اچھے جذبات کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی بہت اچھے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ القاعدہ اور طالبان سے خوش نہیں تھی دوستہ ہماری گفتگو جاری رہ گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ڈینیل پرگ کی بیوہ میرین پرگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کافی معلومات اکھٹی کر لی تھی اور ان کے ہاتھ کچھ اہم دستاویز بھی آئی تھی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ نائن ایلوان میں افوان طالبان القاعدہ اور کچھ اور لوگوں کے درمیان رابطے ہیں ان دنوں اغانستان میں طالبان کی حکومتی اور اسامہ بلالدین طالبان کے مہمان تھے ڈینیل پرگ نے القاعدہ اور طالبان کے کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچتے انہیں اخوا کر لیا گیا اور اس کے بعد انہیں قتل کی جانے کی ویڈیو ملی ڈین ای ٹیسٹ کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ڈینیل پرگ کو قتل کر دیا گیا ہے امریکی صحافی ڈینیل پرگ نائن ایلیون کے بعد اغانستان اور القاعدہ کے دمیان رابطوں کا سراغ لگانے پاکستان آئے ان کے ساتھ ان کی دوست ازرہ نمانی بھی تھی جنہوں نے بعد میں ڈینیل پرگ کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کی پاکستان میں ڈینیل پرگ کی کئی اہم شخصیات سے ملاقات ہیں ان کے پاکستان آنے کا بظاہر مقصد اپنے اخبار کے لیے ایک تحقیقی سٹوری تیار کرنا تھا لیکن پسے پردہ اس کے سیاسی اور خفیہ مقاصد تھے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈینیل پر سی ای اے کے ایک خفیہ مشن پر پاکستان آئے اور ان کا ٹاستہ پاکستانی اداروں اور القاعدہ میں رابطوں کے بارے ہیں معلومات اکھٹی کرنا میں آپ کو یہاں ایک اور بات ضروری بتا دوں پاکستان میں تو ہمارے اب بعض لوگ اپنے ملک کے مفاد میں اپنی خفیہ جنسیوں کا ساتھ دینے کو آزادی صحافت کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے امریکہ میں سی اے کے ساتھ رابطوں اور سی اے کے لیے کام کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے امریکی صحافیوں اور سی اے کے رابطے عام سی بات ہیں امریکی اخبار والسٹری جنرل واشنٹن پوسٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک دروازہ باہر اور ایک پینٹاگون میں کھلتا ہے مجھے امریکی فوجی مرکز پینٹاگون بھی جانے کا موقع ہملا ہے اس حوالے سے کسی الیدہ ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی صحافی آتے ہیں زیادہ تک کسی نہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد نقصان ہی پہچھانا ہوتا ہے پاکستان کو دو اپرائل دوہزار بیس کو سندھ ہائی کورڈ نے ڈینیل پل کیس میں عمر شیخ کی سزائے موت ختم کر دی تاہم سات برس قید برقرار رکھی جبکہ دیگر تین ملزمان کو بری کر دیا ڈینیل پل تیس جنوری دوہزار دو کو کراچی سے لا پتا ہوئے تھے تقریباً ایک ماہ بعد اکیس فرمی کو پاکستانی قام کو ایک ویڈیو محصولی جس میں ڈینیل پل کی ہلاکت دکھائی گئی تھی ستائیس جنوری کو ایک غیر معروف تندیم دا نیشنل مومنٹ فور دا ریسٹوریشن آف پاکستانی سورینیٹی کی جانب سے دھمکی امیز پیغام منظر عام پر آیا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر گوانتا ناموبے میں قید پاکستانیوں کو رہا نہ کیا گیا پاکستان کو ایف سولہ تیارے فراہم نہ کیے گئے اور تاوان ادا نہ کیا گیا تو امریکی صحافی کو قتل کر دیا جائے گا اب ایک ایسی تنظیم جس کا پہلے کبھی نام بھی نہ سناؤ اس کی جانب سے پاکستان کو ایف سولہ تیارے فراہم کرنے کا مطالبہ بہت ہی عجیب تھا اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے مئی دوہزار دو میں کراچی میں ایک گھڑے سے ایک سربریدہ لاش برامت ہوئی جو ڈی این اے رپورٹ کے مطابق ڈینیل پرل کی تھی واشنٹن ڈی سی کی جائے ٹاؤن یونیسٹی کے تین سالہ پرل پروجیکٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان چاروں ملزموں نے امریکی صحافی کے اقویٰ میں مدد ضرور کی تھی تاہم قتل انہوں نے نہیں کیا تھا بی بی سی کا کہنا ہے کہ امریکی صحافیوں کی طرح سے تیار کی گئے ایک رپورٹ کے مطابق قتل کی ویڈیو بھی دو مرتبہ بنائی گئی تھی پہلی ویڈیو میں امریکی صحافی کی گردن کٹ چکی تھی لیکن کیمرامین نے انہیں قتل کرنے والے خالی شیخ سے کہا کہ وہ دوبارہ ایسے ریکارڈ کر رہا ہے اور دوسری مرتبہ خالی شیخ نے ڈینیل پرک کا سر تن سے جدا کیا عمر سعید شیخ کے بارے میں سابق صدر جنرل پرویز مشروع نے اپنی کتاب اندہ لائن آف فائر میں لکھا تھا کہ عمر شیخ کو لندن اسکول آف ایکنومیس میں دوران تعلیمی برطانوی انٹیلیجنس ادارے ایم آئی سکس نے بھرتی کر لیا تھا ان کے ذریعے بوسٹیاں میں سب جانریت کے خلاف لندن میں مظاہرے کروائے گئے حتیٰ کہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے انہیں کسوہوہ میں جہاد کے لیے بھی بھیجا ان معلومات کی کبھی بازابتہ تردید نہیں کی گئی اور خود عمر شیخ نے بھی یہ اطراف کیا تھا کہ وہ سند انیس سو بانوے میں زمانہ طالب علیوی میں بوسٹیاں گئے تھے اور وہاں مسلمانوں کے خلاف سربوں کے ظلم اور اس پر عالمی طاقتوں کی بے حسی ان کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے اب سچ کیا ہے یہ عمر شیخ خود جانتے ہیں بوسٹیاں سے جہاد میں حصہ لینے کا تصور لیے عمر شیخ اغانستان پہنچے جہاں انہوں نے جہادی تربیت حاصل کی امریکی خفیہ دارے سی آئی اے کے مطابق نائن الیون حملوں میں شامل ایک شخص محمد عطا کو پاکستان سے ایک بڑی رقم عمر شیخ نے امریکہ بھیجی تھی ابھی یہ انکشاف اخبارات کی زینت نہیں بنا تھا کہ پاکستان میں امریکی صاحبی ڈینیل پرک کو اغوا کر لیا گیا تفتیش کے دوران اس معاملے میں امر سعید شیخ کا نام سامنے آیا اور پھر کراچی پولیس نے امر شیخ کو لاہور میں تلاش کر لیا ہے ایک افسر کی ان سے فون پر بات بھی ہوئی اور انہیں ڈینیل پرک کو رہا کرنے کے بدلے ریایت دینے کی پیشکش کی گئی لیکن پھر وہ تفتیش کاروں کے ریڈار سے غائب ہو گئے دس روز تک تلاح جاری رہی جس کے بعد امر شیخ نے خود گرفتاری دے دی لیکن اس وقت تک ڈینیل پرک کو قتل کیا جا چکا تھا گرفتاروں کے بعد امر شیخ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ ڈینیل پرک کے اغوا کے بعد اور گرفتاری سے پہلے کے دو ہفتے انہوں نے لاہور میں اس وقت کے ایک سینئر بلکریٹ اور موجودہ وزیر داخلہ اجاز شاہ کے پاس گزارے تھے ڈینیل پرک کے اغوا اور قتل میں شامل افراد پر مقدمہ امریکہ میں چلانے کا مطالبہ ہوا لیکن حکومت نے امر شیخ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا پاکستان میں اس مقدمے میں سن دو ہزار دو میں امر شیخ کو انصداد دہشتگردی کے عدالے نے سزائے موت سنائی جس پر اپیل کا فیصلہ اٹھارہ برس بعد دو اپریل دو ہزار بیس کو ہوا اور عدالے نے ان کی سزائے موت ختم کرتے ہوئے اغوا کے جرم میں ساتھ برس قید کی سزا میں بدل دیا ڈینیل پرک کی ساتھی ازرہ نومانی کے مطابق دو ہزار ساتھ میں جارڈ ٹراؤن جونسٹری کی ایک ٹیم کے ساتھ انہوں نے پرل پروجیکٹ پر کام کیا اور اس میں وہ پوری چھانبین کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امر شیخ نے نہیں کیا بلکہ خالد شیخ نے کیا یہ تھی خانی امریکی صحافی ڈینیل پرک کے قتل اور عمر شیخ کی اس سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے امریکی کی تحقیقاتی ٹیم نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ عمر شیخ ڈینیل پرک کے قاتل نہیں ہیں اس سارے معاملے یعنی ڈینیل پرک کے اخواہ اور قتل پر ہالی وڈ نے ایک فلم بھی بنائی جس کا نام مائٹری ہارٹ تھا اس فلم میں اینجلینا جولی نے ڈینیل پرک کی بیوی کا کردار ادا کیا دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل اردو نیوز کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی علی جعوی نقفی کو اجازت دیجئے خدا حافظ